السلام علیکم جی میرے سوڈنٹ آج اس لیکچر میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگ ٹیبل او کنٹینٹس کو کس طرح سے منجز کرتے ہیں دیکھنے سننے میں یہ ٹاپک کافی مشکل لگتا ہے لیکن ہے بہت ہی آسان ہے اور اس کو زیادہ تر تیسیز اگرہ لکھنے میں ہم لوگ جوز کرتے ہیں کہ آپ کے زیادہ پیجز ہیں ان پیجز پر جو فرس پیج آپ کا جو ہے در شوڑ بھی انڈیکس پیج اور انڈیکس پیج پر ہم لوگ ہیڈنگ سب ہیڈنگ کو مینچن کرتے ہیں اور جب ہم اگلے فردر پیجز میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون سی ہیڈنگ کس پیج پر ہے تو آگے آپ کو ہیڈنگ کے سامنے آپ کو پیج نمبر بھی شوڑ کر دے گا اور ان فیوچر اگر ہم لوگ آگے پیجز میں جو بھی چیننگ کرتے ہیں وہ ہمیں اپڈیٹ کرنے پر انڈیکس پیج پر آٹومیٹکلی اپڈیٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی ہم ٹائم ویس کی بغیر آپ کو ساتھ شوڑ کرتے ہیں ٹیبل او کنٹینٹس کے میٹر کو تاکہ وہ کس طرح سے ہم لوگ اس کو ٹیکل کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ایم بس ورڈ کی فائل ہے اور اس میں اگر ہم زوم کر کے دیکھیں تو آپ کا پہلا پیج جو ہے وہ بلکل بلینک ہے جس پہ ہم لوگوں نے ٹیبل او کنٹینٹس کو منشن کرنا ہے یا اس کی ٹیبل کو بنانا ہے یہ جو فرسٹ ایریہ جو میں سلیکٹ کیا ہے یہ اس کو کنسلر کریں گے پیئی نیبر وان اس کو کنسلر کریں گے پیئی نیبر ٹو تو میں یہاں سے انٹر کر کے پیئی نیبر ٹو پہ لے جاتا ہوں یہ پیئی نیبر ٹو پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ یہ آپ کی heading ہےームین heading ہے یہ آپ کی سبı headng ہے اور یہ ایس اس کا کنٹینٹ ہے آپ نے sid daran de 분 lên que level 1 , level 2 کو ذبخز رہا ہوں چلنا ہے اس طرح کہ یہ اس کی ہیڈنگ مین ہیڈنگ یہ سب ہیڈنگ یہ ہیڈنگ ون ہیڈنگ ٹو ایسی بھی کہہ سکتے ہیں ٹو لیول تک اب ہوم پہ آجائیں آپ تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلا پیج آپ کا بلینگ اس میں نے بلینگ چھوڑا رہا ہے آپ نے سیکنڈ پیج پہ آجائنا ہے سیکنڈ پیج پہ آکے آپ نے جو مین ہیڈنگ ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ہوم ٹیپ کے اندر یہ جو سٹائل کا ایری ہے سٹائل کے ایریے کے اندر آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے ہیڈنگ ون این ہیڈنگ ٹو تو یہاں سے میں ہیڈنگ ون کو سیلیکٹ کر لوں گا جو میں نے مین ہیڈنگ دینی ہے اور آفیس پیکج جو ہے جو سیکنڈ ہے اس کو میں نے ہیڈنگ ٹو کا نام دے دے لی اسی طرح جب میں یہ ورہ میٹر ہوگا اس کو چھوڑ دوں گا میں پھر نیچے آجوا یہ آپ کی مین ہیڈنگ ہے اس کو اپنے ہیڈنگ ون کہہ دینا ہے اسی طرح آپ نے اس کو سیکنڈ ہیڈنگ ٹو کہہ دینا ہے جس اتنی سے آپ نے اپنے اپنے کرنی ہے اب چونکہ میں نے زیادہ پیج نہیں بنائے ٹائم کی شورٹری کی وجہ سے تو آپ لوگ جتنے مرضی پیجز ہیں جتنے مرضی آپ کے دس پیجز ہیں کہ ہنڈر پیجز ہیں ہر پیج پر جا کے جس کو آپ نے ہیڈنگ ون کنسیڈر کرنا ہے وہ ہم نے ہیڈنگ ون کو اس پر اپلائی کر دینا ہے جس کو سب کٹیگری شور کرنا ہے اس پر ہیڈنگ ٹو کو اپلائی کر دینا ہے اب اس کے بعد سمجھیں کہ آپ پر زیادہ کام تو ہو گئے اب تھوڑا کام کیا رہ گیا آپ نے اس کے پہلے پیج پر آنا ہے جو بلینگ پیج ہے وہاں اپنے ماؤس رکھنا ہے اور ریفرنسز کے ٹیب میں آپ نے آ جانا ہے ریفرنسز کے ٹیب کے اندر آکے فرسٹ پر آپ کے آپ پاس آ رہا ہے فرسٹ ایریا اور اس میں آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز دے رہا ہوا کہ آپ کو کون سا پیٹرن چاہیے جیسے ہی آپ اس پیٹرن کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ پہلے پیج کے اوپر آپ کو انڈیکس ہیڈنگ دے 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 گا جب میں کلک کرتا ہوں اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آٹومیٹکلی اس نے ٹیبل او کونٹینٹس دیئے ہیں یونیک کمپیٹر کالیج اور آگے پیج نمبر ٹو پر ہے اس کی دوسری آفیس پیکج کی ہیڈنگ یہ بھی پیج ٹو پر ہے اور یونیک کمپیٹر کالیج پیج ٹھری پر ہے ہیڈنگ اور گرف اس کی ہیڈنگ پیج ٹھری پر ہے یہ آٹومیٹکلی لے کر رہا ہے ہم نے کوئی ایکسٹر اپڑن نہیں کی اس کی اوپر اب فور ایکزیمپل ہم لوگ اگلے پیجز پر چیننگ کرتے ہیں اگلے پیجز پر ہم کو چیننگ کرنے جا رہے ہیں چیننگ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ میں سیکنڈ تھرڈ پیج جو ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اگلے ہم لوگ پیجز پر موگ کر رہے ہیں موگ کرنے کے بعد ہم نے اس کی کوئی ہیڈنگ کوئی بھی اور بدل دیتے ہیں اس کو ہم لکھ دیتے ہیں میڈیا گراپکس اس پر لکھ دیتے ہیں آٹوکیٹ باقی یہ آپ کوئی بھی ہیڈنگ یہ آپ کا یہ کوئی بھی آپ پر ٹاپک چل رہا ہے اب جب ابھی آپ دیکھیں زوم کر کے تو آپ کو تھری پیجز نظر آ رہے ہیں پیج نمبر ون پیج ٹو پیج تری تو آپ ہم پہ آ جاؤ اب دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی اپ ڈیٹ نظر نہیں آ رہی اس اپ ڈیٹ کو دوبارہ دیکھنے کے لیے آپ جیسے ماوس اس کے اوپر لے کر آئیں گے تو آپ کو اس کے اوپر ایک ٹائب نظر آ رہا اپ ڈیٹ اب یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہو اور ریفنس ٹائب کے اوپر آپ کو جہاں سے ٹیبل اور کنٹینٹ کو کلک کیا ہے اس کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ ٹیبل یہاں بھی نظر آ رہی ہے اس کمانڈ کو جیسے کلک کرو گے تو آپ کا جو انڈیکس پیج کا جو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے وہ تھرڈ پیج بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ کو میسیج دے رہا ہے کہ آپ نے اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل کرنا ہے کہ اپ ڈیٹ پیجز نمبر آن لی کرنا تو آپ نے کرنا ہے اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل انٹائر ٹیبل کو ہم سلیکٹ کر کے جیسے ہی اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھرڈ پیج کی چیزوں کو بھی اٹھا کے لے آئے کیونکہ اگر ہم گنتی کریں گے اپنے مین کنٹینٹ ٹیبل سے لے کر نیچ ٹیبل سے لے کر تو ون پیج بنتا ہے ویسے وہ پیج نمبر فور بنتا ہے اس نے آٹمیٹکری اس کو اپریٹ کر دیا اس کا ہم لے اوٹ چین کرنا چاہیں تو یہاں سے ہمارپس اوپشنز آ جاتی ہیں آپ کو یہ لے اوٹ چاہیے یا آپ کو یہ والا چاہیے یا آپ کو تھرڈ والا چاہیے اس کے ساپ سے وہ آپ کو ڈیفرنٹ لے اوٹس دے دے گا جو بھی آپ کو چاہیے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے اب جتنے مرضی پیجز انکریز کرتے جائیں آپ کو ہر پیج کو اگر اس کے ٹیبل کے ساپ سے جا کہ میٹر بھی دیویلپ کرتے چلے جائیں تو اگر آپ کے ٹیبل کے ساتھ دوسرے پیج پر چلے جائیں گے تو پھر بھی اس کو اپریٹ کرے گا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی this was a short and very easy lecture I hope you understand السلام علیکم